السلام علیکم جی کیا اللہ ہے ٹھیک ٹھاکو رب سنے کے دعا ہے کہ دنیا دے جس جس کو انہیں چھوستیوں پہ اللہ تعالیٰ تو انشاءت عباد رکھے اپنا اور اپنے پیارے اندھا خاص خیال رکھا کرو ایدھر نائی زندگی ہے ایدھر نائی زندگی کے اندھر نائی میں جلاب جوزی بشیر پنٹ باسرییاں تحصیل کھاریاں تزلہ گجرات نا تعلق ہے میرا سر جی بار بار گالے کے دو آقی ہے تو انہوں اسپیشلی مسجد سویرے بھی کیوڈی اس میں کافی گلا کی تھی اس گال دوارے یہ پہلے سوال سنو پھر اگلی گا دسنیا جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و سر کیا حال ہیں ٹھیک ہیں تبہ ٹھیک ہے سب خیر کریے اچھا سر ایک خبر ادھر سعودی عرب میں گردش کر رہی ہے کہ عام المنزلی اور سائے خاص کے لیے مشکل ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس کو پگڑ کے واپس بیج رہے ہیں مطلب جن کے اپنا لیسنس وغیرہ نہیں ہے رکھ سے وغیرہ نہیں ہے تو ایسے جو سائے خاص ہیں نا ان کو جو ہے نا پگڑ کے واپس بیج رہے ہیں کوئی اس طرح سے جو ہے نا مشاکل سر آ رہی ہیں پلیس تھوڑا سا جو ہے نا اس بارے میں پلیس ایکسپلین کر دیں نا سر جزاک اللہ سر تینکیو لپک آپ کو خوش رکھیں جی سر جی سر کیا کہہ رہے ہیں کہ عام المنزلی اور سائے خاص میں نے آج صبح بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں بھی بارہ میں نے اسی بات کا ذکر کیا تھا کہ دیکھیں عام المنزلی اور سائے خاص اصل میں یہ ویزے زیادہ اس لیے زیادہ ہیں اور سستے تھوڑے سے دوسرے ویزے کی جو کاسٹ ہے جو اس کے پیسے آتے ہیں نا پر ایر یعنی جو سال کا کامہ لگنے کے جو رقم آتی ہے جو پیسہ دینا پڑتا ہے کفیل کو یا آپ کو جیسے جو بھی کچھ کو جو بھی دیتا ہے تو وہ تھوڑے پیسے زیادہ ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ تقریباً دس بارہ زیادہ ہے ایک سال کے لیے ٹھیک ہے تو یہ جو دو ویزے ہیں نا یہ کیونکہ گھر کے ویزے ہیں اور سعودی حکومت نے گھر کے ویزوں کے لیے کیا کیا کہ دیکھیں نا اگر آپ کو گھر میں ایک ڈرائیور چاہیے آپ ایک متوسط فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کو ایک ڈرائیور چاہیے یا ایک نکرانی چاہیے یا ایک آدمی چاہیے جو آپ کے گھر کے سفائی کرے یا کچھ مثلا جو پودے ہیں ان کو پانی وانی دے دے یا ایسا کچھ بھی ہو تو وہ آپ کو صاف زیادہ ہے گورنمنٹ آپ کو سولد دے رہی ہے کہ اس کے ویزے پر آپ کو زیادہ خرچہ نہ آئے اس کے ویزے پر آپ کو زیادہ پیسے نہ خرچ کرنے پڑے اور ایزی لی آپ آرام سے اس کو افروڈ کر سکیں اور آرام سے آپ اس کو اپنے پاس رکھ سکیں تھوڑی سے پیسے دیکھیں جو ویزہ ہے پورے سال کا ویزہ وہ پانچ چھ سو ریال جو کہ کچھ بھی نہیں ہے تقریبا آپ یہ اکن ہے جبکہ آپ دیکھیں دونوں کا اگر آپ موازنہ کر لیں اس ویزے کا اور اس ویزے کا آپ موازنہ کریں ٹھیک ہے جو ویزہ نورمل ہے جیسے میں ہوں تو میرے ویزے پہ جو تقریباً بارہ ہزار ریال ایک سال کا جو لگتا ہے تو جو ایک سائے خاص ہوگا تو اس کے ویزے پہ تقریباً چھ سات سو ریال لگے گا اب چھ سات سو ریال اور بارہ ہزار میں بہت زیادہ فرق ہے ناست جی اس لیے ہوتا یہ تھا یا ہوتا یہ ہے کہ مثلاً لوگ کیا کرتے ہیں جو جن کے پاس گارمنٹ کو ٹرائیور کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی ایک ویزہ نکلوا لیتے ہیں اور اس پر اس کو بلا کے آدمی کو کنٹریکٹ کر لیتے ہیں جیس سے چھوٹا ہے تو پھر آدمی ادھر آکے دوسرا کوئی کام کرتا رہتا ہے اس کو گھر کی ضرورت مثلاً ڈرائیورنگ کی ضرورت نہیں پڑتی اب یہ بات میں نے بارخواہ کہی ہے کہ دیکھیں ایک آدمی ڈرائیور کے ویزے پہ آیا ہے اچھا اور اس کو چھ سال ہو گئے ہیں اس ویزے پہ اور چھ سال میں اس بندے نے لائسنس نہیں بنوایا اپنا ٹھیک ہے اب دیکھیں جب چھ سال میں لائسنس نہیں بنوایا تو گورنمنٹ جو ہے وہ فکر دیکھتی ہے وہ تو کمپیوٹر تو دیکھتا ہے کہ بھئی اس کو چھ سال ہو گئے ہیں یہ گھر میں گھڑی چلا رہے ہیں جب گھر میں وہ گھڑی چلائے گا تو چھ سال میں اس نے لائسنس نہیں بنوایا صحیح جی چھ سال میں گھڑی گھر میں چلا کے اس بندے نے لائسنس نہیں بنائی اس کا مطلب ہے وہ دو نمبری سے گھڑی چلا رہے ہیں تو ایسا تو ہے نہیں وہ گھڑی تو چلا نہیں رہا وہ تو کوئی دوسرا کام کر رہا ہے اس لیے یہ ایکشن لیا جا رہا ہے یہ مثلا خلیص میں نہیں زیادہ ان دونوں کا اس لیے کہا جا رہا ہے یا مثلا جو شور ہے اس دونوں جو 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 مہنے ہیں دونوں جو پروفیشن ہیں ان کا زیادہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سب سے سستے ہیں ٹھیک ہے سب سے زیادہ سولت اس میں ملتی ہے گورنمنٹ کچھ میں کچھ فائدہ نہیں آپ دیکھیں آپ یہاں پہ آئے ہیں ایک ٹیکس ہے جو گورنمنٹ آپ سے لے آپ سے نہیں لے رہے اصل میں لیگلی وہ آپ کے کفیل سے لے رہی ہے آپ سے کچھ نہیں لے رہی جب میرا کامہ ہے بارہ ہزار ریال ہے تو میں تو اس کا ایک روپے بھی پیر نہیں کرتا لیکن اگر میں دوسری اس طرح میں چلا جاؤں جیسے کہ اکثر ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ مثلا کہا جاتا ہے جی میں پاکستان آپ جائیں تو پتا کریں کون صاحب کا ویزہ ہے جی میرا عزاد ویزہ ہے وہ سر جی عزاد نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی عزاد نام کا کوئی ویزہ نہیں ہوتا میرے بھائی آپ کو کس نے کہا عزاد ویزہ ہوتا ہے عزاد ویزہ نہیں ہوتا ویزہ آپ کے سپونسر نے دینا ہے اور آپ نے اس کے پاس ہی کام کرنا ہے اب اگر آپ دو نمبری کر رہے ہیں اور یہاں پہ آکے کچھ جگہ پیچھے در در کام کر رہے ہیں تو گورنمنٹ اس کو نہیں مانتی گورنمنٹ آپ کو کبھی بھی پکڑ کے کبھی بھی آپ کو واپس بیچ سکتی ہے اب اس کے لئے مقصوص نہیں ہے کہ مثلا سائے خاص کوئی پکڑیں گے یا مقصوص یہ بھی نہیں ہے کہ مثلا عامل منزلی کوئی پکڑیں گے دیکھیں پکڑنا ہے جو آدمی ان لیگل اس ملک میں واپس بھیجے گی میں تم دو نمبر کام کر رہے ہیں دو نمبر سے مطلب یہ ہے دو نمبر سے مطلب یہ ہے کہ مثلا ایک آدمی سائے خاص کے ویزے پہ ہے پانچ سال ہو گئے ہیں پچھلے پانچ سال سے یہاں پہ کام کر رہا ہے اس کے پاس لیسنس نہیں ہے اب اس کو چیکنگ کے دورانے کہیں پکڑ لیا تو کہیں گے جلو جی دکھاؤ لیسنس دکھاؤ گار پہ کام کیوں نہیں کر رہے تو وہ کہتا جی میرے پاس لیسنس تو ہے نہیں تو دیکھیں نا پانچ سال آپ نے بغیر لیسنس کے کام کیا ڈاکومنٹی پورے نہیں ہے آپ کے تو خود ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ دو نمبری کر رہے ہیں تو دو نمبری کو یہ گورنمنٹ نہیں مانتی ہمارے جیسٹر سسٹم نہیں ہے یہاں پہ یہاں پہ دوسرے سسٹم تو اس لیے پلیز بارہا یہ ریکویسٹ کیے میں نے آپ لوگوں سے بارہا میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ خدا کے لیے جب آپ پاکستان سے ویزہ لیتے ہیں جو ویزہ بیچ رہا ہے دیکھیں جی ایک آدمی نے جب سبزی کی صبح دکان لگاتا ہے تو ہو سکتا ہے جو بھنگن ہے اس کو اوپر تیر تھوڑا تھوڑا لگاتا ہے کہ چمک جائے دور سے گاہ کو نظر آئے اور گاہ کھا کے اس کو خریدے بہی جو ایجنٹ لوگ ہوتے ہیں نا انہوں نے ضروری ہے آپ کو یہ سبز باگ دکھانے ہیں انہیں جی بڑا اچھا ہے جی آپ نے کوئی کام نہیں کرنا آپ ادھر آجیں ادھر جا کے آپ کوئی بھی کام کر لیجئے گا کوئی مشکل نہیں ہے آپ بس ویزہ لے لیں مشکل نہیں ہوگی بالکل آپ کو کسی قسم کی وہاں پر کوئی مشکل سر جی مشکل ہوگی نا ایجنٹ نے ایدھر تھوڑے آنا ہے ایجنٹ نے آپ کے ساتھ نہیں آنا اور نہ ہی آکے اس نے ایدھر یہاں پر آکے آپ کا ساتھ دینا ہے یہاں پہ تم میرے بھائی آپ نے اکیلے آنا ہے آپ نے خود کام کرنا ہے ٹھیک ہے پھر کیا کہتا ہے انہیجنٹ نے دھوکہ کر دیا جی جی انہیجنٹ جاتی کی آ رہا سر جی آپ نے موقع دیا نا اس کو دھوکہ دینے گا آپ نے اس کو موقع دیا کہ تم میرے ساتھ دھوکہ کرو اور اس نے وہ دھوکہ کیا بارہا میری کافی ویڈیو ہیں اس موضوع پہ کہ سر پلیز جب آپ پاکستان سے آتے ہیں تو کوشش کریں کہ جو آپ کو پروفیشن ہے جو آپ کام جانتے ہیں اسی کا ویزہ لے کے آئیں اگر آپ اسی کا ویزہ لے کے آئیں گے جو آپ نے کام کر ازاد نام کی سعودی عرب میں کوئی چیز نہیں ہے ازاد ویزہ سعودی عرب میں نہیں ہوتا ہے ایسا بالکل اس نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ آپ کو کیسے وہ کہہ رہا ہے کیسے دکھا رہا ہے کیسے نہیں کہتا مجھے سمجھ سے با رہا ہے تو اگر ازاد ہے تو صاحب ظاہر ہے پھر صحیح چیکنگ بہت سخت ہے پھر آپ کو چیکنگ بھی خطرہ ہوگا میں کہہ رہا ہوں کہ بس ان دیکھیں میں لیگل کام کر رہا ہوں میں یہاں سے صبح جاتا ہوں ہسپیٹلٹ میں واپس ستا ہوں جوٹی میری کیا مشکل ہے جوازات آجے پولیس آجے کیا مشکل ہے زیادہ زیادہ میرے ڈاکومنٹس چیک کریں گے میجی سیٹ پہ بیٹھا ہوں پتا کریں گے بھئی آپ اس کے اہل ہو کے نہیں بس اتنا لیکن اگر میں کام اور کر رہا ہوں اور میرا مہنہ اور ہے میرا جوب اور ہے پھر میرا سپونسر اور ہے میں کام کسی اور جگہ کر رہا ہوں سب جو بھی دو نمبر بندے ہیں ان کو پولیس پکڑے گی جو یہ انیویسٹیگیشن ہوگی جو یہ چیکنگ ہوگی جو کچھ بھی ہوگا اس میں وہی آدمی پکڑے جائیں گے جو کہ انلیکر ہیں ٹھیک ہے جنہوں نے کامیں نہیں بنوائے جن جو کفیل سے بھاگے ہوئے ہیں جنہوں نے مثل جیسے عمل بنزلی ہے سائق خاص ہے سائق خاص ہے اور اتنے عصی سے لیسنس نہیں بنوایا تو سر اس کو انہوں نے کیا پھول تو پیش نہیں کرنے کہ یار بہری نائس آپ بڑے اچھے بنزے ہیں جی آپ نے نو سال یہاں پہ کام کیا یا آٹھ سال یا پانچ سال کام کیا اور ابھی تک آپ نے لیسنس بھی نہیں بنوایا جو آپ کے ویزے کی سب سے ضروری ریکوائرمنٹ تھی آپ نے وہ بھی پوری نہیں کی ٹھیک ہے تو آپ تو زندہ بات جی بڑے اچھے بنزے ہیں آپ ممارا تو دل چاہ رہا ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ نہ آپ کو اور بھی دیں اس لیے سر جی جو غلط کام کریں گے آپ اس کی سزا تو ملنی ہے نا اس لیے کوشش کریں کہ جو آپ کا پیشہ ہے جو آپ کا پروفیشن ہے اس کے مطابق کام کریں پاکستان سے آ رہے ہیں ڈرانے کی بات نہیں ہے ڈرانے رہوں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ سچی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ پاکستان سے آتے ہیں اور آپ جس پروفیشن پہ آ رہے ہیں وہ ہی کام کریں پھر آپ کو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگی میری ویڈیو میں اگر آپ کو کوئی ایسی بات دور اچھی نہ لگے تو اس کے لیے میں آپ سے مارا ساتھ چاہتا ہوں کوئی اور سوال آپ کو جو آپ کے ذہن میں ہو اور آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں میرا ویڈس اپ نمبر ہے انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جناب پھر حضر ہوں گے اس وقت تک جناب اللہ حافظ